بسم اللہ الرحمن الرحیم یاک نابدہ و یاک نستائین جناب خسرو پختیار منسٹر آف انڈسٹریز آپ کو اور آپ کی پوری منسٹری کو اور ٹیم کو میں مبارک دیتا ہوں جواد آپ کو بھی کہ یہ بڑی محنت سے آپ اس ٹیج پہ پہنچے ہیں کہ آپ نے اتنی توجہ دی ہے ایس ایم ای سیکٹر کو کہ اب ہم اس اس کو وہ انسینٹیوز دے رہے ہیں ان کے لیے وہ آسانیاں پیدا کر رہے ہیں جو کہ بدقسمتی سے ابھی تک کسی نے ان کی پروائی نہیں کی اور اس کے علاوہ یہ اہمیت دے رہے ہیں ایس ایم ای سیکٹر کو جو کہ اس کو آج تک کبھی دی نہیں گئی ایس ایم ای سیکٹر جس طرح آپ نے بیان کیا کہ یہ سب سے زیادہ روزگار دیتا ہے ایک ملک میں اور اس کا جو جی ڈی پی یعنی جتنی ہماری سلانہ دولت ایک ملک میں ویلت کریشن ہوتی ہے دولت بنتی ہے اس میں اس کا بہت بڑا شہر ہے اور بدقسمتی سے پاکستان میں وہ شہر نہیں جو ہونا چاہیے اور اس کی وجہ ہے اور جو جو آج آپ نے یہ ایس ایم ای پولیسی کے اندر جو آپ نے فیصلے کی ہیں کہ سب سے بڑی وجہ یہ کہ ان کو کریڈٹ نہیں ملتا ان کو بینک کرزیں نہیں دیتے چھوٹا بزنس ہوتا ہے بڑے بڑے بزنس پن کو تو کرزیں مل جاتے ہیں لیکن جو چھوٹا بزنس پن ہے اس کو مشکل تھا کریڈٹ ملنا بینک سے تو آپ نے ایک سب سے بڑی رکاوٹ یہ ان کی دور کی ہے کہ اب آپ نے ان کے لیے آسان آسانیاں پیدا کر دیا ان کو کریڈٹ پہنچانے کے لیے تو وہ تاکہ وہ اپنی بزنس شروع کر سکے اور یہ ایک ملک میں جو جس میں سب سے زیادہ جنون ہوتا ہے جو کہ ایک نوجوان ایک ایک خاتون جو سمجھ دیا کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے میں اس کو اب آگے بڑھانا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ امومن تو اپنے رشتہ داروں کے پاس دوستوں کے پاس جاتے ہیں کہ جی مجھے تھوڑا پیسہ دو شروع کرنے کے لیے اور جو مثل امریکہ کے اندر جو انقلاب آیا اصل میں ٹیکنالوجی کا وہ سیلیکن ویلی سے آیا لیکن سیلیکن ویلی میں کیا ہوا کسی کو آئیڈیا آتا تھا اس کو ایک دم وہ انہوں نے ونچر کیپٹل یہ شروع ہو گیا انہوں نے ان کو بیک کیا اس آئیڈیا کو بیک ہوئے اور انہوں نے چانس لی اور پچیس پچیس چھبیس سبی سال کے نوجوان ملٹی بلینر بن گئے تو آئیڈیا کو بیک کیا اور جو یوت ہوتی ہے اس کے اندر زیادہ جنون ہوتا ہے میں جب آہ اگر میں اٹھارہ سال سے اوپر ہوں پچیس سال تک تیس سال تک آئیڈیلنزم زیادہ ہوتی ہے زیادہ بڑے خواب دیکھتے ہیں وہ زیادہ ان کے اندر انٹرپرائز ہوتی ہے کہ میں وہ بننا چاہتا ہوں میں یہ بننا چاہتا ہوں بدقسمتی سے جیسے جیسے آپ کی عمر جاتی ہے بیوی بچے ہو جاتے ہیں پھر چانس انسان کم لیتا ہے رسک نہیں لیتا کہ میں اگر میرا یہ وینچر فیل ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا سکولوں میں وہ بچے ہیں تو وہ جو جنور اور انیشیٹیو ہوتا ہے وہ نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس ایج میں جب ایک نوجوان میں جنون ہے کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں تو ایک گورنمنٹ فسیلیٹیٹ کرے اس کی اس کو کریڈٹ پچائے اسے کسی طرح بیک کرے پرائیویٹ سیکٹر کو جو ویچر کیپٹل ہے اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر آئے اور اب تو یہ جو انفرمیشن ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ بیس پچیس پچیس سال کے جس طرح میں نے کہا نوجوان کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں تو ایک تو ایس ای می سیکٹر کو بیک کرنے سے یہ سٹارٹ اپس یہ بسیکلی یہ سٹارٹ اپس بھی آپ بیک کر رہے ہیں یہ ایک زبردست چیز اور مجھے خوشی ہے کہ پاکستان میں ایک دم پتہ نہیں کتنی پانچ سو ملین ڈالر کی تقریبا انویسمنٹ آئی ہے باہر سے سٹارٹ اپس کے اندر تو یہ بہت بڑا کبھی پہلے تو زیرو تھی تو یہ بھی ایک بہت بڑا قدم رائٹ ڈائریکشن میں ہے یعنی ہم صحیح ڈائریکشن میں نکل گئے ہیں اور جو ہماری بائیس کروڑ کی عبادی ہے اس کا اگر ہم نے پوری طرح فائدہ اٹھانا ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہم اب اس اپنا جو یوتھ ہے دنیا میں سیکنڈ یونگست آبادی ہے پاکستان میں اب اس یوتھ کو پوری طرح ہم فسیلٹیٹ کریں مینج کریں ہیلپ کریں اور سٹیٹ پورا اپنا کردار ادا کریں تو سب سے پہلے تو کریڈٹ ہو گیا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ چیز سیٹ اپ کر دی ہے زمین اتنی مہنگی ہے شہروں میں کہ ان کے پاس وہ پیسہ ہی نہیں اب وہ کدھر سے کیپٹل لے کے آئے کہ اپنی کچھ کاروبار بھی شروع کریں اور زمین بھی خریدیں تو اس کے لیے بھی آپ نے فسیلٹیٹ کر دیا ہے کہ گورنمنٹ اب ان کی مدد کر رہی ہے لیس کے اوپر ان کو پلوٹس دے گی یہ سیکنڈ آپ نے بہت بڑا کام کر دیا تیسری چیز ریڈ ٹیپ ہمارے ملک میں یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا میں جب آہ آہ سکول میں تھا تو تب پاکستان اس سارے خطے میں ایشیا میں سب سے تیزی سے ملک وہ آگے بڑھا تھا ہمیں ابھی بھی یاد ہے کہ ہمارے سکولوں کے اندر ملیشیا سے شہزادے آیا پڑھتے تھے میڈلی سے سارے لوگ ہماری یونیورسٹیز میں پڑھتے تھے میڈیکل کالجز میں آتے تھے ہماری ڈگریز ساری دنیا میں مانی جاتی تھی اور تو اب ملک کی اگر اہمیت دیکھنی ہے تو ملک کا پریزیڈنٹ جب آہ گیا امریکہ سکسٹیز میں تو ان کا پریزیڈنٹ ائرپورٹ پہ اس کو ریسیو کرتے آیا ملک کی اہمیت تھی تیزی سے بڑھا تھا سارے ایشیا میں ملیشیا جیسے اور ساؤتھ کوریا جیسے ملکوں نے پاکستان میں آکے دیکھا تھا کہ ہمارا موڈل کی کیا وجہ ہے کہ یہ ملکی تیزی سے اوپر جا رہے ہیں تو ہم نے اپنا راستہ کھو بیٹھے ہماری اس وقت بیروکریسی سارے علاقے میں سیول سروس مانی جاتی تھی یعنی ٹاپ کوالٹی کی سیول سروس تھی تو آہستہ ہم نے غلط فیصلے کیے اور بدقسمتی سے ہم نیچے جانا شروع ہو گئے اور اس میں ایک بڑا پرابلم آیا کہ جو ہماری بیروکریسی سب سے افیشنٹ سمجھی جاتی تھی قابل سب سے مشکل امتحان تھا سیول سروس کا ایس پاکستان اور ویس پاکستان میں وہ بدقسمتی سے اس کے اندر پلٹیکل انٹیفیرنس میرٹ ختم ہوا اور وہ رکافٹیں وہ بیروکریسی بجائے مدد کرنے کی وہ دوسری طرف وہ رکافٹیں پیدا شروع ہو گئیں ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہماری گورمنٹ ہے کہ جو بھی انٹرپرائز جس سے آہ آہ زراعت ہو یا انڈسٹری ہو یا سروس انڈسٹری ہو جس سے بھی روزگار ملتا ہے اگر اس کے اندر رکافٹیں ڈالی جائیں گی تو ہم اس دپارٹمنٹ کے خلاف ایکشن لیں گے یا جو بھی رکاوٹ ڈالے گا اس کے اگرسٹ ایکشن لیں گے جو بھی جو بھی ایکسپورٹس کو کے اندر مسئلے ڈالے گا کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ ہماری جتنی بائیس کورڈ لوگوں کی جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہم دنیا میں ہمیں شرم آتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے سنگاپور جس کی کوئی پچاس لاکھ بعد یہ وہ کوئی ہمارے سے پتہ نہیں تین سو ارب ڈالر کی سے زیادہ سنگاپور کی ایکسپورٹ ہے پچاس لاکھ لوگ ہیں ہم بائیس کورڈ لوگ ہیں ہماری یہ ساری ہم میں جب گورنمنٹ ملی تھی تو چوبیس ارب چوبیس ارب بائیس کورڈ لوگوں کی ایکسپورٹ تھی وہ پچاس لاکھ والا ہمارے دیکھتے دیکھتے سنگاپور ہمارے سے آگے گیا یعنی تین سو تین سو ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ملیشیا جس طرح میں نے آپ کو کہا پاکستان میں وہ آگے دیکھتے تھے کہ ہمارے ان کے شہزادے میرے ساتھ پڑھتے تھے وہ سارے ہمیں ادمائر کرتے تھے پاکستان اتنی تیزی آگے جا رہا ہے ان کی دو سو بیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے چھے کروڑ آبادی ہے ان کی سو سب آگے نکل گئے تو ہم نے اب ایکسپورٹ کے پر زور لگانا ہے جو بھی ایس ایمی خاص پریفرنس دیں گے جو ایکسپورٹ کریں آہ انڈسٹری ایکسپورٹ کریں جو امپورٹ سبسٹیوشن کریں ان کو ہم نے خاص طور پر ایک ملک نے ساری اورینٹیشن گورنمنٹ سب ایک طرف جائے گی کہ ملک کے اندر ویلتھ کریشن ہو اس میں ایس ایمیز کا بہت بڑا رول ہے اگر ہم ان کو فسیلیٹیٹ کریں ہمارا یہ جو ایریا تھا ایک تو کراچی کے اندر انڈسٹری ہے فیصلہ باد میں انڈسٹری ہے لیکن یہ جو ٹرائنگل تھی گجرہ والا گجرات اور سیالکورٹ ادھر تو ایک نیچرل ہمارے آہ سمال اور میڈیوم انڈسٹری آہ آہ یہاں اگزسٹ کرتی ہے ان کی ہم تھوڑی سی مدد کریں تو یہ بھی ہمارے ملک کے لیے بہت بڑا ہماری دولت میں اضافہ کر سکتے ہیں اور آہ یہ جو آہ ریگولیشنز بن گئی آہ اور ریگولیشنز ایک ایک آہ آہ راستہ روکنے کا آہ سمال اور میڈیوم انڈسٹری کا وہ وہ کھڑے ہو گئے یعنی ہر قسم کی ریگولیشن کبھی انسپیکشن ہو رہی ہے کچھ اور ہے وہ چو بڑا آدمی تو برداشت کر سکتا ہے بڑا بزنسمن تو تھوڑے سے پیسے دے بلکہ وہ ہر طرح اس کے پاس کیونکہ طاقت ہوتی ہے وہ اس کو تو فرق نہیں پڑتا لیکن جو نیا آ رہا ہوتا ہے بزنس کرنے کے لیے اور جو سٹارٹ اپس ہیں جو یونگ ہیں ان سب کے لیے یہ ریٹ ٹیپزم جو ہوتی ہے یہ رکاوٹ بن جاتی ہے تو ہم نے وہ پوری بیٹھ کے کوشش کی ہے کہ ہر قسم کی ریگولیشنز ان کے لیے کام کریں آسانیہ پیدا کریں ان کے لیے اور اور جس پہ این او سی یہ جو این او سی کا ساری ریجیم ہے یہ بھی ایک طریقہ این او سی ہوتی نہیں اور پھر میں نے کہا کہ گورنمنٹ اس طرف جا رہی ہے ملک کی ضرورت اس طرف ہے ملک کا فائدہ ادھر جانے کا اور گورنمنٹ ادھر جا رہی ہے اب این او سی کوئی ایک آئے کوشش کرے کئی ہمارے اوورسیز پاکستانیز وہ باہر جا کے پیسہ بناتے ہیں میں بڑی کمپنیز کی بات نہیں کر رہا میں جو سمال اور میڈیم کمپنیز کی بات کر رہا ہوں وہ پھر آتے ہیں کہ پاکستان میں اب میں سیکھ کیا ہوں میں نے باہر کمپیٹ کیا ہوں میں نے انگلرڈ میں دبائی میں ادھر کاروبار کر کے پیسہ بنائے وہ پاکستان آتے ہیں تو یہاں ان کو ہر جگہ کے اوپر رکاوٹ ہوتی ہے تھوڑی دیر کے بعد بجا رہا ہے یا تو نقصان کر کے پھر واپس چلے جاتے ہیں تو ہم نے ان کے لیے بھی یہ جو سارا سسٹم بنا ہوئے ریگولیشنز بنے ہوئے ہیں یہ جو این او سیز ہیں ان ساروں کو ہم کم کرتے جا رہے ہیں ہر جگہ جس طرح ابھی بات کی خسروت ہے کہ یہ جو جو اب انسپیکٹرز اب جب انسپیکشن ہوتی ہے وہ بھی ایک طریقہ بن گیا بدقسم سے پیسے بنانے کا وہ انسپیکشن آتی ہے وہ ان میں پیسے دیتے ہیں وہ انسپیکشن ہوتی نہیں ہے وہ پیسے دے کے چلے جاتے ہیں تو اس ساری کو اب ہم نے سٹریم لائن کیا ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کا پورا فائدہ اٹھائیں گے ہم اب تو یہ بھی ایک آہ آن لائن کی طرح اب کئی چیزیں آپ کر سکتے ہیں جو آپ کو فزیکل بھی نہیں کرنی چاہیے تو انشاءاللہ یہ جو آپ نے آہ آہ آج خسرو یہ جو لانچ کی ہے ایس ایمی پولیسی یہ میرے خیال میں آنے والے دنوں میں یہ پاکستان کو پوری طرح اندازہ ہوگا اس کا کتنا زیادہ فائدہ ہوگا ہمارے معاشرے کو اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اور بھی ابھی مسئلے حل کرنے اور اور مسئلے آتے رہیں گے لیکن میں آپ کو کہا ہوا ہے کہ اس کی implementation میں آپ نے آہ ہم نے سب کو جو بھی relevant ministries ہوں گی جو province پہ بیٹے ہوں گے لوگ ان سب کو جدر جدر ہمیں problems آئیں گے میں وہ خود آپ کے ساتھ meetings preside کروں گا وہ سارے ہم issues اور رکافتیں دور کرتے جائیں گے دیکھیں ہم آہ پاکستان میں ہماری جو government آئی کسی government کو اتنے بڑے challenges نہیں ملے کسی government کو کیونکہ میں تو تقریبا پاکستان کے ساتھ ہی بڑا ہوں ایک کے بعد دوسرا challenge اس طرح کسی government کو نہیں ملا آتے ساتھ ہی bankrupt ملک اس کے لیے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے اپنی foreign liabilities دینے کے لیے بڑی مشکلوں سے ہم بھاگ دوڑ کر کے اپنے تین آہ ملک تھے یو اے ایس سال دینے گے اور چائنا انہوں نے ہمیں پیسے دیے تو ہم آہ ڈیفولٹ کرنے سے بچیں ڈیفولٹ کر جاتے تو سب کو آپ کو پتا ہے اس کا impact روپیہ نے گر جانا تھا اور روپیہ گرتا تو آپ کو پتا ہے مہنگائی کتنی آ رہی تھی تو اس ادھر سے نکلے ہیں اس کے بعد آ گیا covid آپ کو سب کو پتا ہے کہ یہ سو سال میں ایک ایک جس طرح کا crisis آئی ہے ایک دفعہ آتا ہے سو سال میں اتنا بڑا crisis کسی گورنڈ نے نہیں فیس کیا اللہ کا کرم آپ کے سامنے جس طرح پاکستان نکلا ہے ہم تو چھوڑے دنیا اس اس کو appreciate کرتی ہے economist کہتا ہے کہ جو economist magazine WHO economic forum سب میں انہوں نے کہا کہ جو ملک نے سب سے بہترین طریقے سے اس اس میں سے نکلے ایکانومی بھی بچائی لوگوں کو بھی بچائے وہ ہے پاکستان یہ ویسے میں کہہ دوں کہ یہ پھر سے ایک اور لہر آ رہی ہے ایک اور challenge ہمارے سامنے آ رہا ہے اور انشاءاللہ اس سے بھی نکل جائیں گے ایکانومی ہم نے اپنی بند نہیں کر رہی ایسو پیز رکھے گے ایکانومی بند نہیں کر رہی پھر اس کا افغانستان کا crisis وہاں جب ان کی currency گری انہوں نے پاکستان سے ڈالرز خرید نے شروع کی ہمارے روپیہ پہ pressure پڑ گیا اور پھر جس طرح یہ commodity کا جو ایک دم price spiral ہوا کیونکہ supply shortage زو ہے تو پہلے ہمیں devaluation سے مہنگائی کو ہم نے سنبھالا اور اس کے بعد covert سے بچے تو پھر یہ commodity prices اوپر چلے گی جس طرح ہم سب جانتے ہیں تو وہ ایک اور مہنگائی کی لہر آئی اور ساری دنیا میں آئی ہوئی ہے تو یہ ہمیں سارے crisis face کی ہے لیکن اس کے باوجود آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ کی record exports یعنی ملکی دولت کیسے بڑھتی ہے ایکسپورٹس بڑھتی ہے record exports پاکستان کی record remittances پاکستان کی یعنی overseas پاکستانیوں نے اس گورنمنٹ کے پر سب سے زیادہ اعتماد کیا اور انہوں نے اپنے پیسے بھیجے اور banking channels کی آہ زریعے record tax collection پاکستان کی تاریخ کی میں جب آیا میں جب گورنمنٹ میں آہ نہیں آیا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ میرا جو target ہے پاکستان کا کہ آٹھ ہزار عرب روپیہ ہم ٹیکس میں کٹھا کریں گے تو لوگوں نے بڑا مزاک اڑایا چھے ہزار عرب cross ہو گیا اور انشاءاللہ یہ ہمارے جو پانچ سال میں ہمارا جو target ہے یہیلی target وہ انشاءاللہ آٹھ ہزار عرب روپیہ کٹھا کریں گے ٹیکس میں اور انشاءاللہ اسے بھی آگے نکل جائیں گے کیونکہ ہم automation لے کے آ رہے ہیں ہم automation لے کے آ رہے ہیں ہم track and trace system لے کے آ رہے ہیں جو بڑی بڑی لوگ یہ جو sales tax کی چوری کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم اب نادرہ کے ساتھ مل کے پورا ایک soft پر develop کر رہے ہیں کہ اتنے زیادہ لوگ ہیں جو tax ہی نہیں دیتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ملک میں بائیس کور لوگوں کو صرف بیس لاکھ لوگ tax دیں کوئی ملک یہ نہیں چل سکتا اس طرح تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آٹھ ہزار سے انشاءاللہ cross کر جائیں گے تو record tax collection ہے پھر ابھی خسروں نے آپ کو بتایا کہ جو private sector نے جو credit اٹھایا ہے یعنی کہتے ہیں اتنا پورا حال ہے پاکستان کا تو private sector نے record credit off take کی ہے جو کہ جودہ سو عرب روپے ہے اور پھر جو ہم نے زور لگایا اپنی پہلی دفعہ کسانوں کے اوپر ہم نے ان کو incentivize اور پوری اپنی agriculture transformation plan میں ان کی مدد کی تو record چار فصلے record ہوئی ہیں پاکستان کی تاریخ میں گندم آہ آہ شگرکین یعنی گنہ مکی اور چاول یہ چار فصلے تھیں جو all time records آہ انہوں نے کی اور اس کی وجہ سے نظر آ رہا ہے کہ حالات تو برے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے آپ کو کہا پہلے devaluation سے مہنگائی ہے وہ بھی ہماری وجہ سے نہیں کہ جب آپ کی تین گناہ زیادہ imports بڑھ جائیں تو روپے پہ تو pressure پڑھنا ہے اور دوسرا پھر یہ جو international یہ جو commodity price اوپر آہ بڑے اس کی وجہ سے pressure آہ ہے تو ہے تو اسے ہی مشکل لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھ لیں کہ record motorcycle sale ہوئی پاکستان کی تاریخ میں گاڑیوں کی sale records ہوئی آہ یہ mobile phones اور اب پاکستان میں بنانے شروع کی ہے تو جب یہ ہم کہتے ہیں نا کہ بہت میں نے مانتا ہوں مشکل وقت آہ لیکن دنیا میں دیکھیں کہ اس مشکل وقت سے دنیا کے میں کیا حالات ہیں اور ہمیں دیکھیں جو برے حالات سے شروع ہوئے تھے اور اللہ کا کرم ہے آج کیا حالات ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں جو ہم نے steps اور بڑی تین سال بڑی میند کی ہے یہ جو جو ہم نے آہ اس ملک میں steps نہیں ہو رہی ہے جو SME کا ایک ہے اور بھی ہم نے construction sector میں لیے جو بھی لیے اس کا اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ یہ جو آپ کے سامنے wealth create ہو رہی ہے یہ نہ ہوتی اگر یہ یہ جو 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 قدم اٹھائے تھے ہم نے شروع میں اصلاحات کی تھی ان کی اب آپ public کے سامنے ان کے effects نہیں آ رہے تو خسروف اختار آپ کو اور آپ کی ٹیم کو industries کو میں پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ اب ہماری SME سیکٹر کے لیے ان کی ہم ان کا جو potential ہے اس کو ان کو مزاد کر دیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کے اندر یہی لوگ میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ منچسٹر میں پاکستانی وہاں پہنچے شروع میں آج سے پچاس سال پہلے اور دیکھتے دیکھتے انہوں نے منچسٹر میں کہاں سے کہاں پہنچ کے انہوں نے ٹیکسٹرائل انڈسٹری سنبھا لیوا یہی یہاں سے گئے کیونکہ ان کو موقع مل گئے کہ ایک سسٹم نے اجازت دی اسی طرح آج ہم اپنے سسٹم میں اپنی لوگوں کو ان کا پورو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ بھی اپنے اپنے آپ کو شرکت کر سکے پاکستان کی پروگریس اور ویلتھ کریشن کے اندر شکریہ